السلام علیکم قائز اس سوہیل ایمند اور آپ کو شاہین ایڈوکیشنل کلب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکل ویکٹر کے بارے میں تو ایکل ویکٹر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یہ وہ ویکٹرز ہوتے ہیں جن کا مینگنی ڈیو 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 یعنی ان کی ویلیو ان کی ویلوسٹی ایکسیلریشن ٹھیک ہے وہ اور ان کی ڈیریکشن وہ دونوں چیزیں سیم ہوتی ہیں جہاں پہ مینگنی ڈیو ڈیو ڈیریکشن سیم ہو گیا وہ کیا ہو گیا ہمارے پاس ایکل ویکٹر ہو گیا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کچھ اگزمپل کی اگزمپل میں آپ نے پاکستان میں بھی پاور شو ہوتا رہتا ہے ائر فورس کا اور جو فورن کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر تو ہوتا ہی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پانچ دس یا ملٹیپل ائرکرافٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ پلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایکرو بیٹ پہ جہاں وہ پلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمیں جہاں وہ دونوں کی جہاں وہ سارے جازوں کی برابر ایک ویلوسٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے ڈیریکشن بھی سیم ہوتی ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آگیا یعنی کہ مینیٹیوڈ بھی برابر ہو گیا اور ڈیریکشن بھی برابر ہو گیا تو یہ اگزمپل بھی ائرکرافٹس کی اچھا اس کے بعد آپ نے اکثر سٹیٹ جو یہ ہوتے ہیں ریمپ ووک اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں کیٹ ووک کے جو شورز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گروم اور برائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کپرز کے حساب سے جہاں وہ وہ دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے دونوں کی ڈیریکشن بھی سیم ہوتی ہے اور دونوں کی ویلوسٹی بھی سیم ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پر ایکول ویکٹر کی ایک زبردست ایک سیمپل جو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو الیکٹرک سیٹی ہے تو الیکٹرک سیٹی میں بھی یہ ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ جو تاریں جو پول سے جا رہی ہوتی ہیں اور ساروں کی ڈیریکشن بھی سیم ہوتی ہے اور آل موسٹلی ان کا ٹو ٹونٹی یا ٹو فورٹی جو ان میں کرنٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے رین ڈروپس کی اگر بات کی جائے یعنی کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے سب کے اوپر سارے جتنے بھی قطرے ہوتی ہیں گریبٹی انوالوڈ ہوتی ہے ان کی ڈیریکشن بھی ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جائے وہ ایک ایکول ویکٹر کی زبردست ایکسیمپل آتی ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں جوگنگ کی تو جوگنگ کرتے ہوئے بھی دو سے زیادہ بندے جا وہ تقریبا باتیں کرتے ہوئے آرام سے تھوڑا سا سلولی جائے وہ باگتے ہوئے جا رہے ہوتی ہیں ڈیریکشن بھی سیم ہوتی ہے اور ویلاؤسٹی بھی سیم ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ نے پرانی موویز میں یا اسپیشلی جو ویر والی مووی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین کے ساتھ جا وہ گوڑا بھگایا جاتا ہے تاکہ اس کو لوٹا جا سکے یا کونٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر گھوڑے کی اور ٹرین کی ویلاؤسٹی ایکسلوریشن وہ سیم ہوتی ہے اور ڈیریکشن بھی سیم ہوتی ہے تو یہ بھی ہمیں بس ایک ایک ویٹر کی زبردست example پہ لاتی ہیں تو آج کا ایک ویٹر کا ٹاپک کمٹیٹ ہو گیا جس میں نے آپ کو کچھ ایکسیمپل دیں تو نیکس ویڈیو میں پوش کروں گا کہ آج ہی اپڈیٹ کروں otherwise انشاءاللہ ہمیں گرہ اور ہمیں گرہ